آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک غالب کہتے ہیں کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیری صلف کے سر ہونے تک اب آہ جو جب دل سے نکلتی ہے تو یہ دنیا میں کو چیرتی ہوئی بادلوں کو پار کرتی ہوئی عرش مولا تک جاتی ہے فرشتوں کے پاس کہ میں جا اللہ کے دربار تک پہنچا دو اب یہ دنیا کا سفر تیہ کرنے میں ایک مدت لگ جاتی ہے ایک عمر لگ جاتی ہے ایک عمر سے مراد ایک بہت لمبی مدت لگ جاتی ہے آہ کو چاہیے ایک عمر ایک مدت ایک بہت لمبی مدت اثر ہونے تک وہ جا کر وہاں سے آئے گی اور آپ پر جو مشکل یہ ہے کہ آہ تو جائے گی اپنا اثر فوراں لے آئے گی لیکن سر آہ کے نکلنے والا جو مو ہے وہ مو بھی سلائق ہو کہ اس کے مو سے آہ نکل سکے سر جس مو میں دم نہیں اسے آہ کرنے کا بھی حق نہیں ہے سر آج اگر ہم دنیا میں اپنا حق گواں بیٹھے ہیں دنیا میں ٹھوکرے کھا رہے ہیں تو یقین مانی ہے ہمارے مو بے اثر ہو گئے ہیں ہمارے مو میں وہ بات نہیں رہی جس سے کوئی آہ تسلیم کرے اور فرشتہ اس کو لے کے اوپر جائے یہ کہتا ہے یہ مو لائق ہی نہیں ہے آہ کے تو سر اپنے مو کو اس قابل بنانا چاہیے کہ وہ آہ کے لائق ہو پھر وہ فرشتہ اس آہ کو اللہ کی دربار میں پیش کرے اللہ اس کو سینکشن کر دے اور پھر آپ کے پاس وہ کچھ رحمت بن کے نازل ہو لیکن رحمت کس پہ ہوگی سر پتہ چلا کہ ہم تو رحمت سے جل گئے سر زیور بنانے کے لیے سونا تو کم سے کم ہونا چاہیے لکڑے کا زیور نہیں بنتا ہے اور ہم تو اب لکڑا بھی نہیں رہے گوبر ہو گئے ہیں بالکل ہم سے کیا زیور بنے گا ہماری آہ میں کیا دم ہوگا کیا کھنک ہوگی ہماری واواز میں تو آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک غالب ساتھ بھی اپنی عشقیہ زمین میں کہہ رہے ہیں ظلف کا سر ہونا انہیں بال کا نکل جانا نہیں ہے سر جب کسی چوٹی کو آپ فتح کرتے ہیں جب لوگ ہمالیہ پہاڑ پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں انہیں نے ہمالیہ کو سر کر لیا انہیں فتح کر لیا حاصل کر لیا تو تیری ظلف تک میرے ہاتھ پہنچ جائیں تیرے دل تک میری بات پہنچ جائے تو میری بات کو سمجھ جائے اس کو کہتے ہیں ظلف کا سر ہونا کسی کی ظلف نکال کے اپنے جیب میں نہیں رکھ لینا ہے سر ظلف کا سر ہونا ظلف کو فتح کرنا اس ظلف پہ ہاتھ رکھ دینا اس مہربان کو اپنا بنا لینا تو یہ میری آہ کی یہی ایک پکار ہے مگر اس پکار کو مکمل ہونے کیلئے ایک عمر چاہیے ایک مدت چاہیے اتنی جلدی یہ مکمل نہیں ہوگی آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے اور کون بتانی جب تک وہ اثر آیا کا جواب آئے گا میں اس دنیا میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک دو چیزیں ہیں سر عاشقی اور تمنا عاشقی آپ کی چاہت تمنا تو بہت ہے کہ یہ حاصل کرلوں وہ حاصل کرلوں مگر وہ حاصل کرنے کی جو تمنا ہے وہ یہ کہتی ہے کہ صبر کرو عاشقی کہتی ہے صبر کرو اور عشق کہتا ہے کہ میرے پاس صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے عاشقی صبر طلب اور تمنا جو چاہت ہے وہ بیتاب ہے اسے فوراں ریزلٹ چاہیے تو کہتا ہے جب تک یہ فیصلہ ہوتا ہے دل کا کیا رنگ کرو خون جگر ہونے تک یعنی میرا تو جب تک تو خون پانی پانی ہو جائے گا میرے جگر سے خون بہنے لگ جائے گا میں دل کو کیسے سمجھاؤں عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب دل کا کیا رنگ کرو خون جگر ہونے تک جب تک یہ جگر میرا پارا پارا ہو جاتا ہے پانی پانی ہو جاتا ہے خون بہ جاتا ہے تب تک میں دل کو کیا سمجھا کے رکھوں اور ایک چیز یاد اکھئے دنیا میں جب ہر انسان آتا ہے اس کی اس کی تمنا تو بعد میں ظاہر ہوتی ہے اس کے ماباب کی تمنا ہوتی ہے کہ یہ دنیا کا کوئی بہت بڑا انسان بنے گا مثال اس کی یہ ہے کہ جب بارش کا قطرہ گرتا ہے تو اس کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ میں کسی کھلے وے سیپ میں جا کی گر جاؤں سیپ ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جس کے مکان ہوتا ہے رہنے کا سیپ کہتے ہیں اسے وائسٹر تو وہ بارش کا قطرہ جب اوپر سے چلتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں سیپ میں گر جاؤں میرے گرنے کے بعد سیپ بند ہو جائے تو وہ قطرہ جو ہے وہ موتی بن جاتا ہے اصلی موتی بن جاتا ہے وہ تو قطرے کا گوھر ہونا قطرے کا گوھر ہونا یعنی پانی بارش کی قطرے کا موتی بننا مگر یقین مانیے کہ جب وہ قطرہ وہاں سے چلتا ہے تو لوگ نیچے جال بچھا لیتے ہیں ہر موج میں سمندر کی موج میں ایک ایک جال بچھا ہوتا ہے اور جال ہی نہیں مگرمج بھی مو کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں اب وہ قطرہ جائے گا مگرمج کا مو اوپر دیکھئے تو اس کے حلق میں ایک حلقہ ہوتا ہے دور سے وہ بھی سیپ نظر آتا ہے دور سے وہ بھی سیپ نظر آتا ہے جال بھی ایسی ویسا ایک قصہ نظر آتا ہے کہ یہ بھی سیپ ہوگا اور ایک طرف ایک سیپ رکھا ہے اب ایک قطرے نے سفر شروع کیا ہے اب وہ کہاں جا کے گرتا ہے مگرمج کے مو میں جاتا ہے جال میں جاتا ہے یا سیپ میں گرتا ہے تو غالب نے شیر کو کہا ہے کہ دام ہر موج میں ہے دام من جال ہر موج کے اندر ایک جال بچھا ہوا ہے دام ہر موج میں ہے حلقہ سدکام نہنگ حلقہ گلے کی رنگ صد سو کام منے مو فارسی کا لفظ ہے یہ جو لوگ نوٹ کر رہے ہیں اس کو نوٹ کر لیں کام فارسی میں مو کو کہتے ہیں تو ایک قطرے کے لیے سو مگرمجوں نے مو کھول رکھے ہیں ان کے گلے یہ حلقے ہیں اور نہنگ منے مگرمج ایک قطرہ اس نے وہاں سے سٹارٹ لی ہے اسے سیپ میں جانا ہے اس کے لیے سو مگرمج نے مو کھول رکھے ہیں جال بھی بچھا ہوا ہے تو دام ہر موج میں ہے حلقہ سد کام حلقہ رنگ سد سو کام منے مو کس کے نانگ کے نانگ منے مگرمج کے ایک دیکھیں کیا گزرے ہیں قطرے کے گوھر ہونے تک دیکھیں کیا گزرے ہیں قطرے کے گوھر ہونے تک اس قطرے کو زمین پر آ کر سیپ میں گر کے گوھر بننے کی تمنہ لے کے چلا ہے اب دیکھیں اس کے تقدیر میں کیا آتا ہے مگر مچ مکہ مو آتا ہے سیپ آتی ہے یا کوئی جال آتا ہے ہم ہر ایک جو ہیں اس دنیا میں آتے ہیں تو بارش کے قطرے کی طرح آتے ہیں بارش کے قطرے کی طرح ہم چل پڑتے ہیں بدنسیبیاں مو کھول کر مگر مچ کی طرح ہمیں اپنے گرفت میں لینا چاہتی ہیں جال لوگوں نے اور بولہ بون رکھے ہیں اور کامیابی کی سیپ ایک ہے اب وہ سیپ ملتی ہے یا مگر مچ کا مو ملتا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے یہ شیئر یاد رکھیے گا پھر کہتے ہیں کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک بیلکم سر کہ میں نگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوں اس کی آپ کو اگر خبر ہوگی تو آپ یقیناً ڈیلے نہیں کریں گے فوراً مجھے دیکھنے کے لئے چل پڑیں گے تو ڈیلے نہ کرنا اس کو تغافل نہ کرنا کہنے غفلت نہیں کریں گے آپ مہین ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے تم تغافل نہیں کرو گے تم ڈیلے نہیں کرو گے تم کو جیسی خبر پڑھنے ہی پتا چلے گی تم دوڑ پڑھو گے وہاں سے لیکن خبر لانے والا قاسد تو دیر سے ہی آئے گا مجھے معلوم ہے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک جب تک میری خبر تم تک پہنچے گی میں قبر میں دفن بھی ہو چکا ہوں گا میری ہڈیاں خاک ہو چکی ہوں گی اور میں ختم ہو چکا ہوں گا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے تم تغافل نہیں کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک اور یہ ایک مولانا صاحب ہاتھ مت ہلائیے میرے ساتھ آئیے میں آپ کو ایکٹنگ کرا دیتا ہوں کیمرے کے سامنے آچھا اچھا مجھ میں بھی تو تھوڑی بہت لائٹ ہوگی شاید دیکھئے آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک آپ کی تیسی عمر میں دیکھ آہ جو ہے وہ مکمل ہو گئی اب اللہ کا شکر ادا کیجئے اور گھر میں جا کے دو رکھاست شکرانی کے نماز پڑھئے گا ایک بہت اہم شیر ہے گانے والے اس کو گاتے ہیں اور لوگ سر بھی دھنتے ہیں لیکن اس کو نوٹ کر لیجئے گا آپ لوگ پرتوے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم پرتوے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم میں بھی ہوں ایک انعیت کی نظر ہونے تک صرف نظر ہونے تک کہ سمجھایا ہے باقی کچھ نہیں آیا پرتو انہیں روشنی پرتوے روشنی پرتوے خور خور جو ہے وہ خرشید کا شارٹ فارم ہے اور خرشید دینے سورج پرتوے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم جب بھی شبنم کا قطرہ گرتا ہے تو سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو اس میں چمک آ جاتی ہے مگر وہ شبنم پر جب قطرہ روشنی گرتی ہے کیرن گرتی ہے تو وہ کیرن اس سے کہتی ہے کہ میں تجھے روشنی تو دے رہی ہوں مگر میری روشنی میں گرمی بھی ہے اے شبنم کے قطرے تو فنا ہو جائے گی تو اس کو روشنی دیتے ہوئے وہ شبنم جو روشنی ہے وہ فنا ہونے کی تعلیم بھی دے رہی ہے تو سورج کی روشنی سے شبنم کے قطرے کو فنا ہونے کی تعلیم دی جا رہی ہے پرتوے خور سے روشنی خرشید کی روشنی سے شبنم کو فنا کی تعلیم ملتی ہے اسی طرح میں بھی قطرہ ہوں آپ کی ایک عنایت کی نظر ہونے تک آپ مجھ پر عنایت کی ایک نظر کریں میں بھی شبنم کے قطرے کی طرح فنا ہو جاؤں گا فنا ہونا ہی بہت کمال کی چیز ہے سر یہاں لوگ فنا کرنے کے لیے آتے ہیں فنا ہوتے نہیں ہیں فنا ہو جانا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے یہاں فنا کرنے کے لیے ہتھیار بنائے گئے ہیں فنا ہونے کے لیے سوسائٹیز میں آپ کسی غلط کام کی تبلیغ نہیں کر رہا ہوں اپنے آپ کو ڈبو دو اس کی کسی کی یاد میں اللہ کی یاد میں اور اس طرح ڈبو دو کہ تمہارا وجود غائب ہو جائے تم فنا ہو جاؤ اور یہاں سے جو بھی چیز جائے گی وہی خٹہ ہو کر جانے کہاں ملے گی اور کس شکل میں ملے گی تم حیران ہو جاؤ گے تو پرتب خور سے روشنی خرشید کی سورج کی وہ شبنم کے قطرے کو فنا ہونے کی تعلیم دیتی ہے میں بھی ایک شبنم کے قطرے کی طرح آپ کے سامنے پڑھا ہوں مجھ پر صرف ایک ہنایت کی نظر ڈال دیجئے میں خود فنا ہو جاؤں گا اس کے بعد کہتے ہیں غمِ ہستی کا اصد غمِ ہستی کا اصد غالب صاحب دو تقلیج استعمال کرتے تھے ایک غالب استعمال کرتے تھے اور ایک اصد آپ کا نام اصد اللہ خان تھا تو غمِ ہستی ہستی معنی زندگی غمِ ہستی کا اصد کس سے ہو جز مرگ علاج زندگی کے غم کا جز مانے سوائے نوٹ کلیجل جو حضرات لکھ رہے ہیں اس کو جز مانے سوائے مرگ یعنی موت غم کا علاج سوائے موت کے کون کر سکتا ہے غموں کا ایک ہی علاج ہے موت غمِ ہستی کا اصد کس سے ہو سوائے موت کے علاج شمہ ہر رنگ میں جلتی ہے سہر ہونے تک آپ رات کو سہر شمہ جلا دیجئے اس کو معلوم ہے کہ جل جل کے مجھے پگل 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 کر فنا ہو جانا ہے اس کے فنا ہونے کو ختم ہونے کو ہم سہر کہتے ہیں اب اس سہر تک جلتی ہے یہ آدھی رات میں ختم ہو جاتی ہے یہ اس کا مقدر ہے مگر اس کو حالت میں جلنا پڑتا ہے کوئی شکایت کی گنجائش نہیں ہے غمِ ہستی کا اصد کس سے ہو جو زمرگ علاج سوائے موت کے کس سے علاج ہو سکتا ہے زندگی کے غم کا جس طرح شمہ کو ہر حالت میں جلنا پڑتا ہے سہر ہونے تک صبح ہونے تک مکمل جل جانے تک غمِ ہستی کا اصد کس سے ہو جو زمرگ علاج شمہ ہر رنگ میں جلتی ہے سہر ہونے تک علا ورز